امید کرتی ہوں خیر خیادیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کورما چکن جو ہے گھنٹہ پہلے میں نے ٹیٹ کر کے رکھ دیتی سے میں نے خوش دھنیا پیساوہ لال مرچ پیسی وی کٹیوی لال مرچ آپ چاہیں تو آپ کورما مسالہ بھی جو ہے وہ پیکٹ جو شان والوں کے ملتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر کے بیچ میں لکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو منٹریٹ کر کے اس طریقے سے اس پر مسالہ لگا کے لکھ دیا تھا اس کے لئے تو میں نے ایک قدر ٹی مارٹر لیا ہے اور یہ لسن ادرک اور علی مرچوں کا پیس دیا ہے اور ایک پیاس دیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کو میں آج آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی ایزی لی اینڈ پویٹ لی میں نے آئیل کرم کر کے اس میں پیاز جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور پیاز میں جان کو براؤن ہونے تک جو ہے وہ پکاؤں گی جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تک پھر میں ان کو نکال لوں لے یہ دیکھیں یہ پیاز براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کو جو ہے وہ نکال لوں گی آئیل میں سے میں نے سارا پیاز نکال لیا ہے اس میں میں ادرک لہسن کا جو پیاز تھا میرے پاس اس میں اس کو شامل کر رہی گی اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے جو چکن منٹین کر کے رکھی تھی اس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دونا ہے جو چکن ڈالی تھی اس کو میں نے تھوڑا سا بھونیا ہے اور جو پیاز میں نے اس میں سے نکال لی تھی براؤن کر کے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹیماٹر بھی ایڈ کر دوں گی اور میں ٹیماٹروں کے ساتھ ہم مزید اس کی بنائی کریں گے تو اسی ٹیماٹر کے گل جانے تک ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں کتنا ضددستا کلر اور بھی آیا ہے یہ دہی کے بغیر بھی بہت مزید ہی بنتی ہے میں نے دہی مغوایا تھا لیکن مزید نہیں ملی تھا اگر آپ کے پاس دہی آویلیبل نہ ہو تو آپ جو ہیں وہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے کورنے کی تائپ سے میں نے ٹیماٹر کے گلنے تک اس کا مزید گھون گی کہ ٹیماٹر اس کے اچھے سے گل جائیں میں نے جو ہے وہ ٹیماٹر گل گیا اس میں ہمارے بوچ اچھے سے اور گوش نے اپنے پانی چھوڑ دیا اور ٹیماٹر بہت اچھے سے اس میں گل گیا اس میں میں ملگی کے گلنے تک تھوڑا پانی داگوں گی کہ جو چکن ہے وہ ہماری گل جائیں اچھے سے پاکستان اور ایڈیا کا مچ بھی ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم مجھے دار کورما بناتے ہیں ساتھ میں کھائیں گے ساتھ میں مچنز دعائی کریں گے اور دعا کرتی ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالی فتح دے میں نے جو ہے وہ چکن میں پانی آٹ کر دیا ہے یہ چکن کے گلنے تک جو ہے ہم اس کو پکائیں گے گریوی ٹائپ میں نے اس کو بنانا ہے اور جو ہے وہ اس کو میں ڈھام دل گیا اوپر سے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے بھی پک جائے یہ دیکھیں ہمارا جو تقریباً کورما کا پانی ہے وہ بھوڑی کچھ پانی وہ خوشک ہو گیا ہے اچھے سی لکا دیئے کورما میں اور جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی گریوی اس لیے رکھی کہ جب روٹی یا نان کھایا جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس گریوی بغیرہ نہیں بچتی ہے تو اگر آپ کے گرمے میں مان آ جائیں آپ کے گرمے کوئی دوسرا آنے والا ہو میں مزید تھوڑا سا پانی اس میں سکاؤں گی تو آپ یہ جھٹ پڑ سی ریسپی جلدی سے بنا سکتے ہیں چکن کی یہ چکن کا کورما جو ہے آپ اپنی گر پہ آرام سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں میں نے اوپر سے جو ہے وہ سبز الائچی ڈالیے یہ دیکھیں یہ خوشبو کے لیے تھوڑا سا جھٹ پڑ سی یہ ریسپی آپ اپنے گر میں بنا سکتے ہیں چکن کو میں ٹرین کر کے رکھیں اور بنائیں تو جو ہے وہ ہماریا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو مائی چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ بھی پریس کر دیں میں اب اس کا فریم جو ہے وہ بند کر دوں گی تھوڑا سا اس کو اور پکا کے تاکہ جو ہے اب کسی یہ دیکھیں کسی گریوی میں نے اس کی رکھی اس میں کہ جو ہے ہمارے گر میں جو ہے وہ گریوی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے اسے جیسے ہمیں اس کا فریم جو ہے وہ بند کر دوں گی اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لوک آئی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے یعنی ہمیسی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی